ساؤتھ پنجاب کا بذرائی سوشل ویڈیا چینل کسان ٹوڈے ٹی وی کسان ٹوڈے ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوس سنا خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر ایگرو کیمیکلز کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ میاں وسیم زیاد صاحب ناظرین آج وہ ہمیں پیاس کی کاشت کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ آج کل پیاس کی کاشت کا موسم جاری ہے آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیر وعلیکم اسلام سر آج ہم آپ سے پیاس کی کاشت کے بارے میں پوچھیں گے کہ پیاس کی کاشت کیسے کی جاتی ہے اور کس موسم میں کی جاتی ہے اسلام علیکم کاشت کر بھائیو جیسا کہ امبر ایگرو کیمیکل آپ کو ہمیشہ رہنبائی فراہم کرنے میں باقی کمپنیوں سے آگے رہتی ہے اسی طرح پیاس کی کاشت کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو اس کی پرڈکشن ٹکنالوجی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی کاشت جو ہے وہ پنیری سے لے کر ہارویسٹنگ تک جو مراحل ہیں اس کو کیسے تیہ کیا جائے تاکہ ہماری جو پیدا بار ہے وہ میکسیمم آ سکے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس وقت انٹرنیشنلی پیاز کی جو فصل ہے وہ بہران کا شکار ہے اور اس کے ریٹ جو ہیں وہ ہائی رہنے کے کبھی چانسز ہیں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے ریٹ زیادہ ہی رہیں گے اور اس لیے اس پر توجہ دینا آپ کی محشیت کو بہتر کر سکتا ہے تو میں ایک اور بھی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پرڈکشن ٹکنالوجی کو بتانے سے پہلے کہ میں اس بات پہ بھی بلیب کرتا ہوں کہ جو علم ہے وہ کسی کی محراث نہیں ہے گو میں ایم ایسی آنر ہوں لیکن جو فیلڈ کا ایکسپیریس کسی مسالی کاشکار کے پاس ہوتا ہے اس کے تیربے کی روشنی میں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے میرے ساتھ مجود ہے امبر ایگرو کے مارڈل مسالی کاشکار شیخ رزوان صاحب یہ پچھلے کئی سالوں سے پیاز کی کاشکار رہے ہیں ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں میں بھی آپ کو اپنا تھوڑا بہت انپورٹ دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ رزوان صاحب جو ہیں وہ پیاز کی کاشت اور اس کے جو مراحل ہیں ان کو بہتر جانتے ہیں رزوان صاحب بتائیے گا کہ یہ آپ نے پنیری لگا رکھی ہے تو اس کو لگانے کے لیے مرحلہ تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے کچھ لگا بھی رہے ہوں گے لوگ تو اس کے لگانے کے لیے کون سا ٹمپریچر اور بیج کی سیلیکشن اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں اسلام علیکم میرا نام محمد رزوان ہے میں کاشتکار ہوں تو اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیاز کا مرحلہ جو سب سے پہلے اس کا ہے بیج کا انتخاب وہ اچھا ہونا چاہیے ہم ہائیبرڈ بیج زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ پہلے ہم دیسی لگاتے تھے اب ہائیبرڈ میں آگئے ہیں تو وہ ہائیبرڈ زیادہ ہیں کیونکہ اس کی اوستن بی اور ایوریج بہت زیادہ آجاتی ہے تقریبا ہم ایکڑ سے سات سو سے آٹھ سو من فی ایکڑ اس کی ایوریج لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے جو ہے وہ بیج اچھا لینا چاہیے اس کے بعد ہم اس کا بیڈ نکال کے اس کے اوپر کھیلیاں نکال کے چھوٹی چھوٹی وہ لگا کے پھر اس کو پر لیبر سے ہم اس کو ایک ایک دانہ لگواتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم جانوروں کی جو گوبر کی خال خاص ہوتی ہے راکھ وہ اس کو پر خشک ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ کپڑا وغیرہ جو دے کے اس کو پر پانی لگا دیتے ہیں تو تقریبا ہمارا پنٹالیس دن کا یہ پیریٹ ہوتا ہے اس کو تیار کرنے میں اس کو ہم فنجی سیڈ اور مختلف سفریں استعمال کر کے اس کو تیار کرتے ہیں پھر اس کی کھیلیاں نکال کے ہم آگے شیفٹنگ کے لئے وہ چلے جاتے ہیں وہ دوسرا مرلہ آ جاتا ہے اس کو جب پنیری لگاتے ہیں اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کہاں تک ہو تو ہم پنیری لگا سکتے ہیں اس کا ٹیمپریچر جب تیس ڈگری سے نیچے چلا جائے تو پھر اس کا پنیری لگانے کا ٹائم ہے اگر تیس سے اوپر ہوگا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بیج گرمی کی وجہ سے جرمیشن بھی کم کرے گا اور اس کا آگے مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ آ سکتے ہیں فنگس بھی لگ سکتی ہے گرمی کی وجہ سے تو اس لئے بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر جب تیس سے نیچے آ جائے تو پھر اس کو کاش کرنے کے لئے موضوع موسم ہے رضوان صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ پنیری جو ہے اس کے لگانے کے کیا بطلب اصول ہے تو اس کو اب ٹرانس پلانٹ کرنا ہے آپ نے دوسرے اپنے کھیت میں پیاز کو لگانا ہے تو اس میں پہلا مرحلہ جو خاد کا ہے تو اس کو آپ خاد کون کون سی لگاتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ سات سو سے آٹھ سو من پیدا بار لینے کے لئے زیمیدار کو شروع میں کون سی خاد لگانی چاہیے اور شروع میں اس کے ویڈ کنٹرول کے لئے کیوں کرنی چاہیے اور کون سی ویڈ مطلب ویڈی سائیڈ یوز کرنی چاہیے پہلے تو ہم جیسے ایک زمین کو ایک بریق کر کے لیزر کرا کے اس کو تیار کرتے ہیں جب اس کو مکمل آخری حل دے کر اس کے اوپر ہم ایک بوری نیٹرو فاس کی ہے وہ چھٹا کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ڈریکٹ کھیلے نکال دیتے ہیں وہ اس لئے کھیلے نکالتے ہیں تاکہ اس کی جو خاد ہے وہ کھیلیوں کے اندر آ جائے جہاں پہ ہم نے اس سیڈ کو یہ پودے کو لگانا ہے اس کے بعد تقریبا ہم پندرہ دن کے بعد پھر اس کو ایک بوری یوریا دے دیتے ہیں تاکہ یوریا اور سلفر یہ دونوں مکس جب بھی دیں سلفر ساتھ دیں یوریا یوریا کے لیے کبھی نہیں لگانی کیونکہ وہ آدھی زائیں ہو جاتی ہے اور آدھی اڑ جاتی ہے اس وجہ سے یوریا کے ساتھ ہمیشہ سلفر دیں تو جب اس کی فصل پنتالیس سے پچاس دن کی ہو جائے پھر ہم اس کو ایم پی ایم ای پی استعمال کرتے ہیں جو امبر ایگرو کی ایک ایم ای پی ہے وہ استعمال تقریبا ہم دو سال سے مسلسل کر رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں یا کوئی اور جو آپ کو اچھی لگیا ایم ای پی وہ استعمال کر لیں شکس ہے وہ ویڈ کنٹرول کا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے کاشکار بھائیوں کو یہ بھی بتائیں کہ جب پنیری ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاں وہ ایک مسئلہ ہے وہ ہے جڑی بوٹیوں کا اس کے لیے ہم نیچے پانچ سو ایمل دوائی جو زمین میں فلڈ کر دیتے ہیں پھر پانچ سو ایمل دوائی اس کا جو ہے وہ ہم اوپر سپری سے استعمال کرتے تاکہ اس سے ہماری ڈیڑھ مہینہ پوری جڑی بوٹیاں اگتی نہیں ہیں اس کے بعد ہم اس کی گوڑی کرتے ہیں جو جڑی بوٹی نکل بھی آتے تو اس کو کور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو مرلہ ہے پھر اس کو ہم پچاس دن کا جن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچاس دن کے بعد اس کو ایم اے پی استعمال کرتے ہیں اور سب سے جب بلف نمہ بننے پہ آ جائے تیس سے اوپر چلا جاتا ہے فریوری میں تو پھر اس کو جتنی آپ پوٹاش اس کا بہترین رول ہے جو پوٹاش اس پیاز کے لیے سب سے اہم چیز پوٹاش ہے اس وقت اس کو تقریبا تقریبا 35 سے 40 کلو پوٹاش ویسے ہم دے دیتے ہیں یعنی 40 کلو پوٹاش اگر ہم اس کو مختلف مرائل میں یعنی 4 سے 5 مرائل میں دیتے ہیں تاکہ اس کا سائز جو ہے ہم نے اچھلے سال جو ہے وہ اس کا سائز تقریبا 800 گرام کا پیاز ہم نے خود نکالا ہے اپنے کھیت سے تو اس کو پوٹاش کو لینے کے لیے پوٹاش سب سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے ہم ویسے لیکوڈ استعمال کرتے ہیں جو امبر ایگرو کی جو ہے ایک آفیٹاش کے نام سے ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مسلسل چین چار سال سے اب ہمارے علاقے کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو جس کی وجہ سے ہماری آیوریج بہت زیادہ ہاتی ہے رضوان صاحب اس پہ فنگس کا اٹیک ہوتا ہے پیاز کی فصل پہ تو فنگس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی فنگس اس کو لگتی ہیں اور زیادہ تر آپ کون سے سپریز استعمال کرتے ہیں اس کو فنگس جو ہے ایک ارلی برائٹ اور لیڈ برائٹ جس کو ہم اگیتا اور پچھتا جلسو کہتے ہیں اس کے لیے مختلف فنجی سیڈ ہر کمپنی کے پاس بھی ہیں ہم وسیم صاحب سے جو امبر ایگرو کی ہیں پروڈیکٹ بہت فنجی سیڈ ہم وہ استعمال کرتے ہیں اور جو مختلف جس سے آپ کو مطمئن آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں لیکن بہترین پروڈیکٹ جو استعمال کرنی ہیں وہ آپ امبر ایگرو سے بھی لے سیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی دوائیوں استعمال کرتے ہیں شیخ صاحب اس میں ایک مرحلہ جو ہے وہ پیسٹ کا ہے کیڑوں کا ہے تو اس میں نارملی جو پیاز کی فصل ہے اس میں کیڑے کون سے لگتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ہاں اس کے جب تیس سے اوپر شروع ہوتا ہے وہاں پہ گرمی اٹیک زیادہ کرتے ہیں کیونکہ پیاز بھی بن رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھرپس کا اٹیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے جو نوکلیں ہوتی ہیں وہاں سے نیچے گردن کے نکالے وہاں پہ تھرپس ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان تھرپس کرتی ہے اگر آپ کو خیت میں تھرپس لگ گئی ہے تو آپ کی پچاس پرسنٹ ایوریج کم آئے گی تو تھرپس کے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کلوروفین اپائر استعمال کرتے ہیں یا امبر ایگرو کی ہم تو لیکی استعمال کرتے ہیں اس میں دو زیاروں کا مکسچر ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے بہترین کنٹرول ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ دوائیاں بدل بدل کے سپریہ کیا جاتا ہے یعنی اور پرفین افاس بھی ہے ایک وہ بھی استعمال کر لیں تاکہ اس کو دو تین دفعہ بدل بدل کے دے تاکہ بیمارے کے ساتھ قوت مدافیت مقابلہ کر سکے رضوان صاحب شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ ہمیشہ ہی جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں کہ آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں آج بھی آپ نے کہیں جانا تھا لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے امبر ایگرو کیمیکل کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ میاں وسیم زیا صاحب اور ان کے کاشکار رضوان صاحب جنہوں نے پیاس کی کاشکار کے بارے مکمل طور پر آگاہی فرام کی ہے میاں وسیم زیا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی آگاہی فرام کی کسانوں کی مشکلات آسان کر دی جی یہ جیسے کہ میں نے سنہ خان آپ بتایا ہے آپ کو کہ یہ ہماری جو کمپنی ہے اس کا مقصد ہے یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لوگو ہے تجارت خدمت ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس نے سیل ہونا ہے لیکن اگر ہمارا فارمر اچھی پروڈکشن لے لے اچھی پیداوار لے لے اس کی بھی محشیت بہتر ہوگی پاکستان کی محشیت بہتر ہوگی اور ہمیں بھی اس کا فیدہ ہوگا ہم اس مقصد کے تیار چل رہے اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھے یا وسیم زیاد صاحب نے پیاس کی کاشت کے بارے میں جو اگاہی فرام کی ہے اگر کسان اس پر عمل کریں گے تو ان کی اچھی کاشت کاری ہوگی اور کسان خوشحال ہوگا ذریعی معلومات اور آپ کے مسائل کا حل دیکھتے رہیے کاشت کار کی آواز کی سان تیوی کے ساتھ